اسلام علیکم ویورز میں ہوں ہمیرا اور آپ دیکھ رہے ہیں صدیقہ آرٹسٹ آج کی یہ ویڈیوز پہتے ان موان کے لیے ہے جو اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کیری کورٹ کا استعمال کرتی ہے کیری کورٹ زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کا جو کور ہوتا ہے وہ پھڑ جاتا ہے یا جو اس کی بیک سائیڈ پلیسٹر لگا ہوتا ہے وہ اسے اتر جاتا ہے اور بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم کیری کورٹ کے کورٹ کو رپیر کرنا سیکھیں گے تو چنگے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میرے کیری کورٹ کا جو کورٹ ہے وہ فرنٹ سائیڈ سے تو بلکل ٹھیک ہے لیکن جو اس کی بیک سائیڈ ہے وہ ادھر سے بہت زیادہ بار بار دھونے کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کا یہاں بلکل جو اس کی پیچھے کپڑا لگا ہوا تھا یہ بلکل خراب ہو چکا ہے اور جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ دھونے سے اب دھونے سے اس کے جو پلیسٹر لگا ہوا ہے اس کے پیچھے فارم ٹائپ پلیسٹر لگا ہوا یہ بھی اتر رہا ہے تو آج ہم اس کو ٹھیک کریں گے اس کی پیچھے ہم کوئی کپڑا لگاتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں ٹھیک تاکہ یہ دوبارہ سے چل سکے کام آ سکے اور اس کا پلیسٹر جو ہے وہ بھی نہ اترے تو دیکھیں اس کے پیسے جتنا بھی کپڑا پھٹا ہوا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز ہوئے تھے سارے وہ میں نے سارے اتار لئے ہیں اب آپ دیکھیں آپ نے لگانا کونسا کپڑا ہے آپ یہ جیسی شوپنگ بیگز آپ کو آج کل ملتے ہیں گروسری کرے جائیں تو آپ چاہیں تو یہ بلکل کپڑا استعمال کر سکتے ہیں چونکہ جب شروع میں کیری کورٹ آتے تو موشتی یہی اس کی پیچھے لگا ہوا ہوتے ہیں تو آپ یہ بھی لا بیگ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ بچل کے چھوٹے چھوٹے سی بچھونیاں ہوتی ہیں جس کے مدر پولیسٹر ہوتا ہے اگر تو آپ کے کیری کورٹ کپڑ کا ککانے کپڑ پولیسٹر آت brighten کر سکا ہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں یہ نیو بھی ملتے ہیں اور پولیسٹر مال پڑی پھٹا اور ملتے ہیں تو آپ وہ یوز کر لیں beauڑ لیں ہے جو رف ہے اور آپ کی کسی استعمال میں نہیں جیسے یہ دیکھیں میرے پاس ایک پرانی سی پینٹ پڑی ہوئی ہے تو یہ بالکل مضبوط پینٹ ہے لیکن یہ کہ اس کا خراب ہو چکا ہے فیڈ ہو گیا اس کا رنگ تو میں اس کے لیے اپنے کیری کورٹ کی بیک سائیڈ کے لیے یہ یوز کروں گی اور ہم اب ہم کیری کورٹ کی کورٹ بنانے کے لیے اس کی بیک سائیڈ سے معیر مچ دینا سٹارٹ کریں گے یہ تقریباً چار پیسز میں بنتا ہے موسٹلی اس اس کے درمیان میںament چھوڑھائی میں تکریباً دیس انچ درمیان میں اس کا تکریباً دس انچ کو ہوتا ہے پولی سائیڈ سے تقریباً ایک انچ کا فرق ہوتا ہے درمیان میں دیکھےکر دس انچ تو پولی سائیڈ سے تقریباً ناؤ انچ ہوگا تو اس اسی طرح تھوڑا اوپر اسگاہ ہے وہ تقریباً دس سے ساڑے دس اسی طرح آپ اس کے ساتھ لے لیں اور اس کے ساتھ پر آپ اس کو لکھتے جائیں ایک سائٹ پر کسی کاغاز پر ساتھ لکھتے جائیں اور پھر اس کے بعد جو آپ نے بیک سائٹ پر کپڑا لگانا ہے اس پر نشان لگا کے میئر مرس کے کورڈنگ جو آپ کی آئی ہیں اور وہ نشان لگاتے جائیں نشان لگا کے اور اس کے کٹنگ کر لیں اور اب یہ دیکھیں ابھی میں نے صرف جو چار پیسز ہیں ان میں سے جو درمیان پیس ہے اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اور اب اس کے بعد جو میرا کیری کوڈ کے کورڈ کا جو کرب والا حصہ ہے اوپر والا حصہ یعنی اس میں کروں جس میں تھوڑا سی گولائی بھی آئی گی اس کی کٹنگ کروں گی کہ میں نے میجرمیٹ لے لی ہے اگر آپ نے میجرمیٹ لے کے سائٹ پر لکھی ہوئی ہے الگ سے پیس پر یہ ڈراؤ کر کے تو آپ کے لیے زیادہ ایزی ہوگا بار بار کیری کوڈ سے اور بار بار کب میجرمیٹ کرنا آپ کے لیے زیادہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اسے اگر آپ پیس پر لکھ لیں گے الگ سے سائٹ پر یہ ڈراؤ کر کے تو آپ اس کو ایزی کام کو جلدی ختم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چونکہ اب میں نے کپڑے کو ڈبل کیا ہوئے تو میں اسے حساب سمجھے میں اس کی چیک کر رہی ہیں اگر 14 ہے دیکھیں 14 ہے تو 7 ڈبل کر کے یہ 7 میں آ جائے گا اب یہ ہلکی سی کرب بنا لیں آپ پینچر کے ساتھ آپ اپنے اندازے کی مطابق یا اپنے میجرمیٹ کی اکورڈنگ آپ بنا لیں یا پھر سمٹیم یہ کرب میں تھوڑا سا مستر بھی آ سکتے ہیں اگر آپ کو صحیح ادنادہ نہیں ہے تو دوسری طرح اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کپڑے کو دیچے بچھا کے اس کی اوپر کیا ریکوڈ کا کور رکھیں اور اس کی مطابق آپ کر کے کٹنگ کر لیں یہ کیونکہ میں نے بیک سائٹ پر لگانے میں مجھے اس میں سلائی کے لیے جگہ نہیں چھوڑنی لیکن بہتر ہے اگر آپ انہیں جگہ چھوڑنی ہے تو آپ اپنے سلائی کے لیے آدھائیں جگہ چھوڑ سکتے ہیں مجھے دیکھیں میری گول والا حصہ جو اس کی کٹنگ ہو چونکہ اب یہ ہے سب سے زیادہ ٹرکی حصہ اس کی اگر آپ بیگنرز ہیں یا آپ نے پہلے نہیں کبر بنایا ہے وہ تو آپ بہتر ہے کہ آپ اس کی اگزیکٹ اوپر رکھ کے کپڑے کو اس کی اوپر رکھیں اور اس کے بعد اس کی کٹنگ کر لیں یا کوئی اخبار کا پیس لے کے وہ اس کی اوپر رکھیں سیڈ والے پیس کی اوپر اور پھر اس کی کٹنگ کریں اس سے آپ کے لیے زیادہ آسانی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی میرمنٹ ہو چیٹرکی ہوتی ہے تو بہتر ہے آپ اگر آپ کسی پیج پہ یا نیوز پیپر لے کے اس کی اوپر رکھ کے اس کی اوپر رکھ کے اس کی اوپر رکھ کے و Mitchell & Croke لوixo پی سینر پیز کے CGبات کے سانے گلت کریں اور چانوں کو د Shoulder کر لیں ارد ہے اور اب یہ دیکھیں اس کو ہم کیرنگ got کے ساتھ کر دیں گے ترجوں کو جڑ دیں گے پی ga چاہیں نے دیکھیں گے ہم اس کو سائد سے جوڑ دیا ہے کیرنج کے گورنگ опред کو اسید جوڑ چکی ہے اور اب ہم اس کو فرنڈ سیٹ سے آپ خود کھاتے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی کیری کارڈ کے پر چڑھا کے کور تو بالکل ماشاءاللہ سے فیٹ آیا ہے اور اب یہ چاہیے میں جتنے دفعہ بھی دوں اس کے خراب ہونے کا جو ہے اندیشہ نہیں ہوگا مجھے امید ہے بیورز آپ کو آج یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس کو دیکھنا مت بھولئے گا کیونکہ اس میں ہم آپ کو سکھا گے کیری کارڈ کا کور بنانا اور سپیشلی سردیوں کے لیے کیری کارڈ کا کور بنانے جس کے ساتھ بلینکٹ اٹیچ ہوگا جو کہ چوٹے بچوں کو گرم رکھنے میں بہت مددگار ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا